اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان خسوہ سیون ٹی وی نیوز انڈیا چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آئیے نظر دانتے ہیں آج کی تازہ خبر پر خشامدید محترم ناظرین آپ تمام کا خسوہ سیون نیوز چینل میں خیر مقدم ہے بتاریخ چار نویمبر بروز ہفتے کو بعد نماز عشان امبر پیٹ آکاش نگر کے علاقے میں موجود مزید غفاریہ کے پاس میں اکیس و جشنے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و فیضان سرکار حضور غوث آزم دستگیر کی یہاں پر شاندار پروگرام صدر کلہید مجلس اتحاد المسلمین برکن پارلیمنٹ ہیدراباد نقیب ملت الحاج بیرسٹرہ صددی نویسی کی زیر نگرانی میں منقب کیا جائے گا بعد نماز مغرب سے عشان محفیل ناش شریف کا اعتمام کیا جائے گا مخریرین اکرام میں زیاء ملت حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر مفتی حافظ سید زیاء الدین نقشبندی داماد برکاتہم مجددی خادری صحاب شہزاد حضرت حضور سیدنا غوث العاظم جان نشین خطیب دکن خطیب الزمہ پیر سید شاہ آل مصطفی خادری الموسوی الجیلانی علی پاشا المعروف قبلہ اور حافظ سید شاہ قلیم اللہ محمد محمد الحسینی چشتی الخادری کاشیف پاشا حضرت مولانا حافظ محمد اسامہ نظامی صاحب مخریرین اکرام میں یہاں پر تشریف فرما رہیں گے جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر سید احمد پاشا قادری اور بیرونی مہمان موززین کے طور پر سید محمد الماب حسین قادری اشرفی مداری صاحب یہاں پر تشریف فرما رہیں گے کنوینر جلسہ و بانی الحاش محمد سمیر اللہ خدیری صاحب صدر مجلس اتحاد المسلمین آکاش نگر امبر پیٹ نظامت حافظ اخاری محمد حبیب الدین گولیمی صاحب موتمد استقبالیہ محمد جاوید علی صاحب خازین استقبالیہ مرزا شاکت اللہ بیک مشیر آلہ محمد فارغ الدین صاحب سابق کورپریٹر امبر پیٹ مشیر عبدالخدیر خان صاحب محمد عبدالخان صاحب یہاں پر نظامت کے فرائز بہترین تریخے سے انجام دیں گے یہاں پر خواتین کے لیے علیہ در تریخے سے پردے کا احتمام وہ نیز لیڈی پروجیکٹر کا بھی انتظام رہے گا پیش ہے خسوہ سوین نیوز چینل کی یہ خصوصی ریپور الیکشن ہونے کی وجہ سے الیکشن پور ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ نماز مقرد کے فوری بعد بہترین محسل ناس شریف قائنی خادمل میں لائے جا رہا ہے اور انشاءاللہ نماز عشاء کے فوراں بعد جلسے کا آغاز ہوگا میں اس خصوص میں برادران ملت اسلامیہ سے قلوق اور دردمنہ ناپیل کرتا ہوں آپ حضرات جلسے کے تخدیس کو جلسے کے متبرک ہونے کو محسوس کرتے ہوئے اور خاص طور پر وقت کی پابندی کرتے ہوئے نماز عشاء کے فوراں بعد جلسے کا تشریف لائیے اور جلسے کو سماعت فرمائیے جلسے کا جو فیضان ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہم غلاموں کو نصیب کرتا ہے آپ اس فیضان سے ہرگز ہرگز محسوس بات رہیے آپ حضرات قصیر تعداد میں خصوصا میں آکاشنگر کے تمام برادران ملت اسلامیہ اور اطراف اپناف کے جیتے محلے جاتے ان تمام برادران ملت اسلامیہ خصوصا میں آپ اپنے بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بہتن اسلام کیا گیا خواتین کے لئے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تشریف لائیے جلسے کو کامیاب بنائیے اور صحاب داران حاصل کیجئے شکریہ عوض باللہ ابن الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وماہ عرسل اللہ کا علاہ رحمت اللہ رحمی حضرات جیسے کیا آپ کے اطلاع ہے ہم برپیٹ آکاشنگر کی سرزمی پر جشن رحمت اللہ رحمی اور فیضان سرکار رحمت اللہ رحمی یہ جلسہ کل بعد نماز مقرب سے انشاءاللہ مہی پلے ناز شریف سے شٹارٹ ہوگا مہی اس جلسے کسی ری کی سلسلے میں آپ کو امام کو اس تشکبری دیا جاتی ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں تقریباً اس جلسہ امبرپیٹ مرکزی جلسے کے بعد ایک امبرپیٹ میں یہ دوسرا جلسہ ہے کہ تقریباً اکیس سال سے اس جلسہ نایا جا رہا ہے جس کی زیر اعتمام اقتدائی مجلس آکاشنگر امبرپیٹ کی جانب سے اس جلسے کا انخواد عمل میں آن لائے جاتا ہے تو کل ہفتہ برز ہفتہ بعد نماز مغرب سے لے کے رات دیر تک انشاءاللہ آکاشنگر مین روڈ پر اس جلسہ منخز ہے اس جلسے کا پروگرام اسی اسی طور پر کل مغرب کے فوری بعد محفل ناز شریف حیدر آباد کے سنا خان رسول سیمہ نا تکارمی کی جانب سے جناب سید مصطفی عمران حسینی صاحب کی ٹیم کے ذریعے ناتیا محفل کا جو عمل میں آئے گا اس کے بعد عشان کی نماز کے فوری بعد جلسے کا آغاز ہوگا اس کی جو نقرانی برشتر اسو دنو ایسی صاحب فرمائیں گے اس جلسے میں محفل کیمے حضرت مقبول ملت سید احمد پاشا خادر صاحب رکھنے یاکت پرہ و مجلس اتحاد مسلمین بھی شرطت فرمائیں گے اور اس کے علاوہ حیدر آباد اور تقریباً بحرونی مقرب حضرات بھی مولو علماء اکرام کا جو خصوصی خطاب ہوگا جیسے کی اس کے اندر بحرونی مقرب میں سید محمد انتقا حسین خدیری رحمت اللہ کے فرزن محمد سید محمد علماء حسین خدیری صاحب قبلہ مرد آباد شریف سے تشریب لارے ان کا خصوصی خطاب ہوگا ان کے ساتھے ساتھ یہاں کے ایک عظیم عظیم و شان پیمانے پر جو ہس سال کی طرح اس جلسے میں برسہ برسے حضرت قازم پاشا رحمت اللہ علیہ کے جانشید سید آل مصطفی خادری الموسوی الجلالی حضرت علی پاشا صاحب بھی اس جلسے سے مخابق فرمائیں گے ان کے علاوہ اب بحرد آباد کی ایک عظیم انورٹیٹی جام نظام کے صدر مفتی اور جو ایہر کے جو فانڈر ڈاکٹر مفتی سید زیاویدن نقشبندی خادری دامالبرکاتوں کا خصوصی اختا ہوا تو آپ سے میں ادباً خواہش کرتا ہوں کہ اس جلسے میں امبر پیٹ اور اطلاف کے جو جتے بھی لوگ ہیں خاص کر کے جو قواتین کے لیے پردے کا نظم ہے انشاءاللہ آپ تمام امبر پیٹ کے جو جتے بھی جو ہے لوستوں سے میں اقیل کرتا ہوں کہ اس جلسے میں ضرور شرکت کریں اس جلسے اس وجہ کیا جاتے ہیں الحمدلہ اس جلسوں سے جو ہے اپنے کو جو ہے اپنی اصلاح ہوتی ہے جیسے جمعے میں جو ہے اپنے جا کے ایک دس پندہ منٹ کام کرتے ہیں جو جا کے سنتے ہیں اس کے بعد ایسے جو محیفیلوں میں جو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیا محیفیل ہو یا جو جلسے ہو یا پیرانے پیر قوسی آزم رضی اللہ تعالی کے جو جلسے سے منخد ہوتا اس سے ہمارا جو دن منور ہوتا ہے اور ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے دوستو آج کے زمانے میں اصلاحی معاشرے میں جو مسلمان کے جو فرائز اصول کے فرائز ایسے کئی روز مرہ کی زندگی کے جو فرائز جو ہم جو دور دور ہوتے جا رہے ہیں ہمارا معاشرہ دنے دن بگرتے جا رہا ہے لہٰذا آپ تمام حضرات میں خاص کر کے امبرپیٹ کے جو مائنارٹی لیڈرز جو جتنے بھی جو پارٹیوں کے جو مائنارٹی لیڈرز سے ہو اور جتنے بھی جو ہے مزاجیت کمیٹی کے ذمہ داروں سے مائنارٹی اسکول کے جو ہے کرسپانڈنٹ سے اور بچوں سے اور جو تمام ذمہ داروں سے درد مندانہ حفیل کرتا ہوں آپ ضرور اس کے اندر تشریف لائیے اور انشاءاللہ اس جلسے آپ کا مہتاج رہیں یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کے ساتھ غوث آزم پیرانے پیر کے جو ہے تایا تعلیمات اور سرکار کی جو صحابہ کی زندگی آپ کو جو ہے اس میں جو ہے علماء اکرام سے ہم سنتے ہیں اس سے جو ہماری اصلاح ہو سکتی ہے دوستو آج کل مالو ہے امور پیٹ میں پرسوں حالیہ میں جو کیسے سے مسئلہ مرحل سامنے آئے آپ کے لہٰذا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے اس جلسے میں جو آپ شرکت کریں آپ شرکت نے بلکہ آپ کے دوست احباب رسے دار کے ساتھ تشریف لائے آپ جانتے ہیں یہ اگر شادی اگر یہ کولیما اگر ہوتا ہے تو یہ ایک اتمی اگر جو کم سے کم دوہزار اتمی کو جمع کرتا ہے تو دوہزار اتمی جو جاہو دے گئے تو برابر دوہ اتمی تشریف لے گئے دے ملک افسوس صد افسوس یہ بات ہے ہیدر آباد میں نے امرکیٹ کے جہاں پر جو مقام پر جو جلسے ہوتے ہیں اس جلسے میں جو لوگ جو ہے وہاں پر شیطان بھٹکاتا ہے کیوں بلیں کہ یہاں پر یہ حق ہے اور یہاں پر جانے کیا سے شیطان رکھتا ہے دوستو ایسا نہیں کہ جو جیسا یک شاہر نے بھوکھوک کا مہیبوب کی مہیبوب کو مہیبوب سجاتے ہیں وہی آتے ہیں جو سرکار بلاتے ہیں تو میں آپ سے بھی ایک بار میں درد بندانہ اپیل کرتا ہوں اس جلسے سے آپ کا استفائدہ فرمائیے کیوں بلیں کہ ہم منتظرین امرکیٹ مجلس اتحاد المسلمنوں یا آکاش نگر کے جو ذمہ دار اور نوجوان استحقبالیہ کمیٹی کے عراقین اور جو تمام صدر استحقبالیہ کی جانب سے اور میرے دو جانب سے میں ایک بھی ایک بار اپیل کرتا ہوں اس میں ضرور ضرور شرکت کریں اور انشاءاللہ اس میں جو آپ کی کامیابی ہے جلسے کی کامیابی نہیں تو جو الحمدللہ آپ آنا ہے اس سے اصلاح کرنا یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے اور نونے حالوں کو خاص کر کے ایمان کی چنگاری نصیب ہونا ہے تو ہم کو جو ایسے جگہ آج جو جو لانگویج چرنا انگلیس میں تلو میں یہ معاملے پر جو دے رہے ہیں ہم کو بردو کو اور جو عربی کو اس میں جو ہم کم کر رہے ہیں لہٰذا یہ ہم اس جلسوں سے جو اس سے فائدہ ہونے کے لئے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو آپ سے میں بھی ایک بار گجارش کرتا ہوں جس کے اندر در میں ختمے سکنے جو جو حضرات ہمارے جو جلسے میں جو ہے تاہون کی ہے میں ان کو اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں ان کو جو عظیم رکنے رکنے جتنے تھے اللہ تعالیٰ وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ان کے جتنے بھی جو ہمارے جو مداروں میں سے جن کا انتخال ہوا میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے مغفرت فرمائے وہ لوگ جتنے جو تھے ہمارے جلسے میں جو ہے جدو جوہد کر کے جو ہے سرکار کا جشر مناتے تھے اس لئے ہم کو جو ہے آپ کو اس کا فاملے میں بھیر ایک بار مائے آپ سے درد ملدہ آپ اپن کرتا ہوں آپ ضرور شکل کریں جزا پہ اللہ و خید